اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی ناظرین ایک طرف تو عمران خان اور چودری پرویز الہی میں دوریاں مڑنے کی خبر یا افواہیں پھیل رہی ہیں وہیں شہر اقتدار میں یہ چہمے گویاں بھی کی جا رہی ہیں کہ چودری برادران کے درمیان فاصلے سمٹ گئے ہیں اور چودری برادران ایک پیچ پر آ چکے ہیں سابق صدر آصف زرداری نے چودری سجاعت اور چودری پرویز الہی کے درمیان صلاح کرا دی ہے جبکہ کاف لیگ کے ارکان کو بھی پی ٹی آئی کی حمایت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے پنجاب میں ایک بار پھر تبدیلی اور گرینڈ الائنس کی باتیں شروع ہو چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرینڈ الائنس بنتا ہے یا ان تمام جماعتوں کا الائنس خود گرائنڈ ہو جاتا ہے ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں جنرل فیض حمید کے انٹری ہو چکی ہے اب حالانکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور دستاریخ سے ان کی ریٹائرمنٹ کی سمری منظور کی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود فیض حمید کے خلاف بھی پرپیگنڈا مہم زور و شور سے جاری ہے پہلے جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے تھے اب جنرل فیض حمید کو نشانے پر رکھ لیا گیا ہے دراصل یہ وہ ملک دشمن اناثر ہیں جو شخصیات کی آر میں بطور ادارہ پاک فوج کے درپے ہیں اور ان کے پرپیگنڈا کا مقصد افواج پاکستان کی تظلیل ہے لیکن یہ دشمن کبھی اپنے مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے دوستو دوبارہ سے یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے دوران طریقے ادم اعتماد کی رات کیا واقعہ پیش آیا وزیراعظم ہاؤس محلی کاپٹر میں کون آیا کیا واقعی عمران خان کو تھپڑ مارا گیا تھا اب اس بحث کو شروع کرانے کا کیا مقصد ہے اور اس کی ذریعے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سارے معاملے کا تفصیل یہ ہے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو سینئر صحافی عزاز سید نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف زرداری کی جانب سے روح ہفتے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں سابق صدر نے چودری برادران کے درمیان جھگڑا ختم کرا دیا ہے اب کزنز میں فاصلے سمٹ گئے ہیں اور چودری شجاعت نے چودری پرویز علائی کو معاف بھی کر دیا ہے یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چودری برادران ایک پیش پر آ گئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ آصف زرداری پنجاب میں ایک نیا اتحاد بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں تاکہ عمران خان اسمبلی تحلیل نہ کر سکیں اسی طرح کی خبریں نجم سیٹھی کی جانب سے دی جا رہی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ زرداری صاحب ایسے ہی پنجاب میں دیرے ڈال کر نہیں بیٹھے انہیں مکمل آشیر باد حاصل ہے یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ نسل ملی کاف کے پانچ یا اچھے لوگوں کی جانب سے چودری شجاعت حسین سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے اختلاف ہے اور ان تمام ارکان نے چودری شجاعت سے کمیٹمنٹ کر لی ہے کہ اگر وہ کہیں گے تو عدم اعتماد کے دوران ان کے کہنے پر ہی ووٹ کاسٹ کریں گے دوستو ویسے اب بہت سارے باخبر لوگوں کی جانب سے کھل کر یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ چودری پرویز علائی امران خان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں وہ ہرگز اسمبلی توڑنے کا موڈ میں نہیں ہیں ایک طرف وہ امران خان کو لولی پاپ دے کر مطمئن کرنی کی کوشش میں ہیں کہ جب وہ کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی جبکہ دوسری جانب نہ صرف پی ڈی ایم سے رابطے میں ہیں بغاوت پر اکسا رہے ہیں اب تک تحریک انصاف کے کسی رکن یا رہنما نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ چودری پرویز علائی نے امران خان کو اسمبلیاں توڑنے کی دس خط شدہ سمری دی ہوئی ہے اور لگتا بھی نہیں کہ چودری پرویز علائی اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر سنجید آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جب بیش تاریخ کو امران خان وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علائی کو اسمبلی توڑنے کی ہدایت دیتے ہیں تو وہ اقتدار چھوڑتے ہیں یا روایتی طور پر بہانے بازی کرتے ہیں ویسے امران خان نے بھی پلان بھی تیار کر رکھا ہے اگر چودری پرویز علائی نے اسمبلی تحلیل کرنے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کی تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ ہی چودری پرویز علائی کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دیں گے یوں ان کے تخت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا دوستو ایک طرف آج کل کچھ لوگوں نے جنرل باجوہ کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا ہے تو وہیں کچھ افراد ان کے خود ساختہ درجمان بھی بنے پھر رہے ہیں چودری پرویز علائی اور مونس علائی بھی جنرل باجوہ کے دفاع میں پیش پیش ہیں وہیں اینکر پرسن منصور علی خان آج کل جنرل باجوہ کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سمجھے وہ خود جنرل باجوہ کا ہی موقف ہے اینکر پرسن منصور علی خان نے ایک بار پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے بتایا کہ تحریک ادم اعتماد کی رات عمران خان کو تھپڑ مارے جانی والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں وہ محض جھوٹ تھا دراصل یہ افواہ سب سے پہلے بی بی سی کی خبر سے پہلے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہالیکپٹر پر اہم شخصیات پرائم نیسٹر ہاؤس آئی ہیں وہاں یہ سب ہوا اس کے بعد افواہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا اب منصور علی خان کے مطابق جنرل باجوہ نے تردید کر دی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا صرف یہی نہیں انہوں نے تو اس بات کی تردید بھی کی کہ عمران خان جنرل کمر جاوید کو ہٹا کر جنرل فیض حمید کو سپاہ سالار بنانا چاہتے تھے جنرل باجوہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی رات کو کسی قسم کی کوئی سمرے لکھی یا بھیجی گئی تھی بلکہ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ حکومت سے جانے کے بعد بھی ان کی عمران خان سے دو ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں ہی خوشبوار ماحول میں ہوئیں دوستو ایک طرف بقول منصور علی خان جنرل باجوہ نے خود ان تمام افواہوں کی تردید کر دی ہے لیکن اس کے باوجود چند لوگ عمران خان کے بغض اور دشمنی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اب بھی جنرل فیض حمید کی کردار کشی سے باز نہیں آ رہے اور لگتا ہے کہ انہیں نانی کی جانب سے بازابطہ طور پر یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ فیض حمید کے کردار کو متنازعہ بنائے ویسے ایک بات تو عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی سے جنرل باجوہ نے زبردستی تبدیل کروایا تب بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف سازے شروع ہو گئی ہے صاف ظاہر امران خان سمجھتے تھے کہ جنرل فیض کے تبدیل ہونے سے وہ نہ صرف کمزور ہوں گے بلکہ ان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو سکتا ہے اسی لیے وہ جنرل فیض کے تبادلے کو روکنے کی آخری حد تک کوشش کرتے رہے سینئر صحابی جعوید چودری کے جانب سے پہلے یہ دعویٰ کیا جا چکا تھا کہ امران خان جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی میں ہی رکھنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کو تجویز دی تھی کہ وہ آئی ایس آئی کو ایک کور کا درجہ دے دیں لیکن یہ تجویز فوج نے تسلیم نہیں کی تھی دوستو اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ بھانمتی کے کمبے نے تحریک ادم اطمار دراصل امران خان کو ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے پیش کی تھی خورم دستگیر اس کا برملہ اطراف ٹی وی پر کر چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پوری پی ٹی ایپ جنرل فیض کے خلاف ایک اٹھیک کیوں ہوئی کیوں جنرل فیض کو چیف بننے سے روکنے کے لیے سب نے اپنا سیاسی مستقبل دعو پر لگا دیا کیوں ملکی سیاسی کی عادت جنرل فیض سے اس قدر خوف زدہ تھی کہ ان کو روکنے کے لیے سب کچھ دعو پر لگا دیا کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ امران خان کا امیدوار تھا ماضی میں بھی جس نے چیف لگا ضروری نہیں وہ اس کا وفادہ رہا ہے اس لیے فیض حمید کا اس قدر خوف کیوں تھا وجہ صاف ظاہر تھی کہ جنرل فیض حمید دباؤ قبول کرنے یا ان کی بلیک میلنگ میں آنے والے نہیں تھے بلکہ وہ ایک دبنگ جنرل تھے یہی وجہ ہے کہ یہ ٹولہ ابھی تک ان کی کردار کشی میں مصروف ہے اپنے درباریوں اور ہواریوں کی جانت سے یہ پرپیگنڈا کروایا جا رہا ہے کہ تحریکی اتم اعتماد کے بعد بھی جنرل فیض حمید اسانکڈار کے ذریعے نواز سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے نولی کے ایک صاحب نے تو یہاں تک دعویٰ کر ڈالا کہ فیض حمید نے وزیراعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ کر کے کہا تھا کہ ایک بار موقع دیں لیکن نواز شریف ان کی تائیناتی کی رہا میں رکاوٹ بنی ویسے تو عوام جانتے ہیں کہ یہ باتیں محض جھوٹ اور افواہ ہیں کیونکہ اگر فیض حمید کو لابنگ کرنا بھی ہوتی تو وہ کبھی بھی چوروں کے ٹولے کی نمت سماجت نہیں کرتے ریٹائرمنٹ کے باوجود فیض حمید کا اس قدر خوف اس ٹبر کے سر پر سوار ہے کہ یہ اب بھی ان کی خلاف بقاعدہ مہم چلوا رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح چند افراد کے خلاف مہم چلا کا یہ بطور ادارہ افواد کے کردار کو متنازعہ بنا سکتے ہیں تو یہ ان کی محض خام خیالی ہے اور اگلی چند روز میں یقینا فوج کے اندر سے سارے معاملے پر ریاکشن آئے گا اور پھر بھانمتی کا کمبے کو لگ پتا جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر اور پاک سر زمین کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ بات